نمسکر دوستوں میں حیات محمد ٹیکنیکل جن چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کا ویڈیو بہت لا جباب ہونے والا ہے آج میں کچھ ایسے موبائل سیٹنگ کے فیچر کے بارے میں بتاؤں گا جو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا ویڈیو کو اسکرپ کر کے مت دیکھئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تب ہی سیٹنگ سمجھ میں آئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجئے جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا فیچر ہے ٹالک بیک ہم میں سے بہت سو لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ اگر ٹالک بیک آن ہو جاتا ہے تو موبائل کی سکرین میں کچھ بھی ٹیچ کرتے ہیں تو کچھ بھی کام نہیں کرے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہمارے موبائل کا ٹالک بیک آن ہو جاتا ہے تو ہم کسی موبائل شاپ پہ جاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم ٹھگی کا سکار بن جاتے ہیں چلیے ہم اس کو آف کرنے کے لیے دو طریقے بتاتے ہیں پہلا طریقہ موبائل کا پلس اور مائنس ویلوم دونوں ایک ساتھ کچھ سمیں کے لیے پریس کرنے پر یا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ایسا کرنے پر صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ ہم آپ لوگوں کو موبائل کی سکرن پر لے چل کے بتاتے ہیں دو فنگر کی صحیحتہ سے موبائل کا مینو کھولیے اس کے سیکنگ پر ایک بار ٹائپ کیجئے کچھ سیکنڈ بعد دو بار جلدی سے ٹائپ کیجئے اب موبائل کے ایس ایس ویلٹی پر جائیے لیکن دھیان میں رہے دو فنگر کی صحیحتہ سے اس کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے ایس ایس ویلٹی پر ایک بار ٹائپ کیجئے اس کے بعد جلدی سے دو بار ٹائپ کیجئے اب وہاں پر آپ کو ٹالک بیک کا آپسن مل جائے گا اب ایک بار ٹالک بیک پر کلک کیجئے اب جلدی سے دو بار ٹائپ کیجئے اب یہاں پر ٹالک بیک آف اور آن کرنے کا آپسن آ گیا ہے اب ایک بار آن والے آپسن پر کلک کیجئے اس کے بعد جلدی سے دو بار ٹائپ کیجئے اب نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کینسل اور ٹرن آف کا آپسن آ گیا ہے اس کو ہم آف کرتے رہے ہیں ٹالک بیک بند ہو جائے گا ہر موبائل میں ٹالک بیک بند کرنے کا آپسن ایسیسیبیلٹی میں ہی رہتا ہے کس موبائل میں اوپا نیچے یا بیچ میں مل جائے گا دیکھئے موبائل سے ہی ہو گیا جو سٹنگ ہم بتانے جا رہے ہیں وہ ایسی سٹنگ ہے جیسے ہمارے موبائل میں کوئی فون آتا ہے کوئی کال یا میسیج آتا ہے تو ہمارے موبائل پر سو نہیں ہوتا ہے یا سو ہوتا ہے کہیں چھوٹے سے بندو کے روپ میں دکھائی دیتا ہے یا بیچ میں سو ہوگا یا کبھی کبھی ہوتا ہے نیچے سو ہوتا ہے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے سکرین پر سو ہوتا ہے جو کال یا میسے جاتا ہے تو اس کے لئے ایسی سٹنگ میں بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ فون کو ایک بات کلک کیجئے اس کے بعد تین بندو اوپر دکھائی دے رہے ہیں اس پر ایک بات کلک کیجئے یہاں پہ آپ کو آ جائے گا سٹنگ کا اپسن سٹنگ پر ایک بات کلک کیجئے اس کے بعد آپ کو آ جائے گا اس میں کال ڈسپلے اس پر ایک بات کلک کیجئے آپ جیسا سٹنگ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ سٹنگ ہمارے موبائل سے ڈسیبل ہو جاتا ہے جس سے ہمارے موبائل پر کوئی کال یا میسے جاتا ہے تو اسکرین پر دکھائی نہیں دیتا لیکن پھون یا کال یا میسے جاتا رہتا ہے تو اس کے لئے یہ دیکھ لیجئے اس کو جس حساب سے سٹنگ کرنا چاہتے ہیں پاپ اپ فل اسکرین دیکھئے فل اسکرین پر سو ہوگا پاپ اپ اوپا چھوٹے سے دکھائے دے گا یہ منی پاپ اپ ہے یہ مطلب اوپا چھوٹا سا بہت چھوٹا سا دکھائے دے گا یہ منی پاپ اپ ہوگا تو ہم فل اسکرین پر رکھتے ہیں اس کے بعد بائک کرتے ہیں یہ سٹنگ آپ کو یہی سے ملے گی تیسری سٹنگ بہت جواددہ سٹنگ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن کو آنکہ دیئے جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے جب ہم کبھی اپنی موبائل کو فارمنٹ یا ہارڈ ریسلڈ کرتے ہیں اور ہارڈ ریسلڈ ہونے کے بعد یہ ہم سے گوگل ایکاؤنٹ یا ایمیل مانگتا ہے یا پاسورڈ مانگتا ہے جو کی ہمیں پتا نہیں ہوتا یا ہم بھول چکے ہوتے ہیں تو یہ اجازتہ ساوڈ ویر سے سالب ہوتا ہے لیکن ہم ایسا ٹرک بتائیں گے جس سے کہ ساوڈ ویر کی ضرورت ہی نہیں ہوگی چلیے موبائل کی سکرین پہ لے چلتے ہیں تیسے نمبر کی سیٹنگ جو مت تیسے نمبر کی سیٹنگ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ فارمنٹ کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے سب سے پہلے موبائل کی سیٹنگ اوپن کیجئے اس کے بعد سب سے نیچے آئیے ایباؤٹ فون میں جائیے اس کے بعد سالٹ ویر ان فارمیشن پہ کلک کیجئے یہاں پہ آپ کو ملے گا ویلٹ نمبر اس پہ کلک کیجئے سات بار اس پہ کلک کیجئے بیگ جائیے ایک بار اور بیگ جائیے اس کے نیچے دیکھیں ڈیولوپر آپسن آن ہو گیا اب اس پہ ایک بار کلک کیجئے اس میں ایک آپسن ملے گا او ای 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 ام ان لوکنگ کا اس کو آن کر دیجئے اینیبل کر دیجئے بیگ جائیے بیگ جائیے پھر دوبارہ سٹنگ اوپن کیجئے پھر اس کے بعد اس کے نیچے جائیے گوگل ایکاونٹ اینڈ بیکک پہ جائیے اس کو کلک کیجئے مینج ایکاونٹ پر کلک کیجئے اس میں آئے گا گوگل ایکاؤنٹ اس پر کلک کیجئے اس میں ایک آپسن آئے گا ریموب کا ریموب کر دیجئے اس کے بعد بیک چلے آئیے اس کے بعد سیٹ کو آپ ریسٹور یا فارمٹ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی ریسٹور کرنے کے بعد نہ گوگل ایکاؤنٹ مانگے گا نہ پاسورڈ مانگے گا چوتھے سیٹنگ ہے بلاک نمبر نکالنے کے لئے جو نمبر بلاک ہو جاتا ہو اس نمبر کو نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہم فون کو اوپن کرتے ہیں اس کے تین بند اوپا دیئے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد سیٹنگ میں جاتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں سیٹنگ کو اوپر بلاک نمبر آ گیا اس کے بعد کلک کرتے ہیں اس میں جتنے بھی بلاک نمبر رہیں گے سب اوپن ہو جائیں گے یہاں سے آپ بلیٹ کر سکتے ہیں سبھی نمبر کو اس کے بعد بیگ آ جائیے اس جو سیٹنگ میں بتانے جا رہا ہوں اس سیٹنگ میں آپ سائیڈ کی یعنی کی جو بیلوم کی ہوتا ہے بیلوم پلس یا بیلوم مائنس یا پاور آن آف اس پر آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی چلیے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں چلیے سب سے پہلے سیٹنگ اوپن کیجئے اس کے بعد آپ ایڈوانس فیچر میں چلیے اس پر ایک بار کلک کیجئے اس کے بعد آ جائے گا سائیڈ کی اس پر ایک بار کلک کیجئے اب اس میں دو آپ سن آئیں گبل پریس اس میں آ رہا اوپن ایپ اس کے سامنے ہے سیٹنگ اس پر کلک کیجئے اب اس میں اتنی ایپ سے کوئی بھی ہم اپنے پاور بٹن پر ڈبل پریس کر کے آن کر سکتے ہیں جیسے ہم ٹارچ کو رکھ دے رہے ہیں اس کے بعد اس کو بیک کر دے رہے ہیں ٹارچ سیکھ ہو گیا اب جب ہم اپنے پاور بٹن کو دو بار کلک کریں گے تو ہمارا ٹارچ لائل جل جائے گی ابھی ہم نے کچھ موبائل سیٹنگ کے فیچر کے بارے میں بتایا جو کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن کو آن کر دیجئے